دوسرے گراب بکیل راہول اور ویرات کولی کو خطرناک بلے باز مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے آسٹلیا اقلاف ورلڈ کپ کے مقابلے میں چھے وکٹو سے بھارتی ٹیم کو جیت ملی جہاں پہلے بلے بازی کرتے ہو آسٹلیا کی ٹیم ماتر 199 رن ہی بنا پائی اور 199 رن پر ہی بھارتی ٹیم ناول آؤٹ کر دیا پوری آسٹلیا کو لیکن جب بھارتی ٹیم انہیں ٹارگٹ کا پیچھا کرنے اتری تو بھارتی ٹیم کی شروعات بھی بہت ہی غراب تھی دوستو سٹار کے پہلے اور کی پہلی گیند پر آؤٹ وے سریعہ سے شانگیشن شنیرن منا کر ہیزل وڈ کے پہلے اور کی دوسری گیند پر آؤٹ وے رویس شرما شنیرن پر اسی اور کی آخری گیند پر شریعہ سیئر بھی آؤٹ وے شنیرن پر ٹین رن پر ٹین وگٹ گر گئے تھے پھر آئے ویرات کولی میدان پر اور ان کے ساتھ بلے بازی کرنے آئے کمالا جواب راہل دوستو اگر یہ دونوں نہیں ہوتے تو بھارتی ٹیم میں مقابلہ کب کا ہاتھ جاتی دوستو دونوں نے تاپر توڑ بلے بازی کی بہترین اردشتک لگایا ویرات کنگ کولی نے دوستو ان کے ساتھ تاپر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے بہترین اردشتک لگایا کیل راہل نے دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں ویرات کولی شتک کے خریب آ چکے تھے پچیس سی رن پر وہ آ چکے تھے لیکن دیبوی ہیزل ووڈ کی اس گیند پر بلے کا ایج دے کر سامنے کھڑے ہاتھوں میں مار بیٹے گیند جس گلدے پچیس سی رن منا کر کولی آؤٹ ہوئے لیکن میچ کو شاندار دنوں سے فنش کیا کئیل راہل نے ستیون نرانو کی پاری کھیل کر جس گلدے چھ وکٹو سے نو ور باخرہ کر بھار دیڈیم نے ورلڈ کپ کا پہلا مقابلہ جیت لیا لیکن دوستو آپ بھار دیڈیم کے سپردرشن کو دوس میں سے کتا نمبر دیں گے ہمیں کومنٹ بتائیں دوستو گراب بھی کئیل راہل کو ایک قطرناک بلے باز مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو آسٹلیا کے خلاف کئیل راہل نے ستیون نرانو کی شاندار پاری کھیلی ایک سو پندرہ گیندوں میں ناواگ رہ کر بھار دیڈیم کو آسٹلیا اخلاف چھ وکٹو سے جتایا کئیل راہل نے دوستو دراصل جب بھار دیڈیم آسٹلیا کے دوستو رن کے لکشکا پیچھا کر رہی تھی تین دن پر تین وکٹ گر چکے تھے ویسے وقت پر ورات کولی آئے والے بازی کرنے کے لئے کئیل راہل کے ساتھ اور بہتری نینوں نے اٹھ دوشہ تک لگایا لیکن پچاسی رن پر اس طریقے سے اپنی وکٹ گوہ بیٹے انت میں ورات کولی لیکن اس کے باوجود بھی تابر توڑ بھلے بازی کی کم مال لا جواب راہل نے لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو بھار دیڈیم کب کا یہ مقابلہ ہار جاتی دوستو افزبی کو بتاتے جب جیت کے لئے پات رن چاہیے تھے کئیل راہل نے چوکا لگانے کی چاہ میں بڑا شاٹ گیلا لیکن گیند گر گئی بارڈری کے اس پار اور گیند گئی چھکے کے لئے دوستو کئیل راہل کا پلان تھا کہ پانت رنج جیت کے لئے چاہیے تھے اور انہیں شہ تک کے لئے چھے رنج چاہیے تھے اگر وہ چوکا لگا دیتے تو ایک رنج چاہیے رہتا اور رنج میں دو رنج لگا کر کئیل راہل اپنا شہ تک پورا کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا چوکا لگانے کی چاہ میں شتک لگانے کی چاہ میں چھکا لگا بیٹے کئیل راہل اسی لئے جیت کے باوجود بھی کئیل راہل کے چہرے پر مایوسی نظر آئی اسی لئے کئیل راہل کا ریائکشن میچ جیتنے کے بعد کچھ ایسا تھا یہ سیلیبریشن کرتے ہوئے نظر نہیں آئے لیکن دوستو آپ کئیل راہل کی اس غلطی کو دس میں سکتے نمبر دیں گے ہمیں کوئنڈ باتا ہے دوستو اگر آپ بیٹے کئیل راہل کو ایک اچھا کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارتی ٹیم نے جیت لیا ہے آسٹلیا کے خلاف ورلک اپ دوزار تئیس کا اپنا پہلا مقابلہ جی ہاں دوستو بھارتی ٹیم نے چھ وکٹو سے آسٹلیا کو ہرا کر رکھ دیا ہے اس مقابلے کے مک کے قارن رہے ویراد گولی جنہوں نے پچی اسی رنوں کی شاندار پاری کھیلی جس میں سے انہوں نے چھ چھوکے لگائے دوستو بھارتی ٹیم دو سو رن چیس کے دو سو رن کی لکش کا پیچھا کر رہی تھی اور شروعاتی تین دن پر ہی تین وکٹ گیر چکے تھے اس کے بعد کئیل راہل اور ویراد گولی نے اپنی بھلے بازی کا جلوہ دکھایا اور میدان پر بھارتی ٹیم کی ہار کو جیت میں بدل دیا دوستو کئیل راہل نے اس مقابلے میں ستیان نو رنوں کی شاندار ناباک پاری کھیلی اور بھارتی ٹیم کو چھے وکٹوں سے ویڈیاتا بنایا آسٹریلیا کی ٹیم شروعاتی دو وروں میں ہی مقابلے میں تھی اس کے بعد کئیل راہل اور ویراد گولی کی دیر سو رنوں کی سائے داری نے آسٹریلیا کو اس مقابلے سے باہر پھیک دیا لیکن دوستو آپ ان دونوں کی بھلے بازی کو دس مسکت نمبر دے کہ ہمیں کوئن بتائیں آگے دیکھیں آج کے مقابلے کی پوری ہائی لائنٹ دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایک اچھی ٹیم مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارت بناو آسٹریلیا کے بیچ میں آئی سی سی کرکٹ مینس ورلڈ کب دو ہزارت اس کا پانچوں مقابلہ شروع ہوا تو زیت کر آسٹریلیا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چننہی کے اس میدان پر ماتر 199 رنی بنا پائے اور آسٹریلیا ہال آؤٹ ہوئی ایسے میں آپ بھارتی ٹیم کی دو سو رنگ لگانے کی تین سو گیندوں میں دوستو آپ سبھی کو بتا دے شاندار کشن اور روش شرما اتنے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے آئے سبھی کو لگ رہا تھا کہ ٹارگٹ چھوٹا ہے لیکن جیسے ہی میجل سٹارک نے شاند کشن کو پہلی گیند رکھی بلے کا ایس جے بیٹے شاند کشن سلپ میں کیمران گرین نے سریو سے شاندار کیچ لپگلی پہلے ہی اور میں شونی رن پر آؤٹ کرا دیا سٹارک نے شاند کشن کو مات رہے ایک رن پر دوستو ان کے بعد میدان پر بلے بازی کر رہے تھے ویراد کولی اور روش شرما دوستو اگلے ہی اور میں اس طریقے سے ہیزل ووٹ نے بھی الپی ڈبلو آؤٹ کرا دیا روش شرما کو دوستو پہلے ہی گیند کھیل نہیں پائے ہیزل ووٹ کی ریوی لینے کے بعد بھی روش شرما بچنے ہی پائے بینا کوئی رن بنائے چھے گیندوں کا سامنا کرتے ہیں شونی رن بنائے کر کپتان روش شرما آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد آئے ویراد کولی اور شریعہ سائیر میدان پر بھارتی رنگی سے لڑکھڑاتی پاری کو سمحال لے کے لیے لے ہی نیزی اور کے آخری گیند پر ایک اور بڑا شوڑ کھیلنے کی چکر میں شریعہ سائیر گیند کو سامنے ڈھکیل بیٹھے اور سامنے ہی ڈیویڈ وارنر نے اس طریقے سے شاندار کیچلہ پگلی جس گلدہ شریعہ سائیر بھی شونیر منہ کر آؤٹ ہوئے تین بیٹسمن شونیرن پر آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد ویراد کولی آئے میدان پر اور ان کا ساتھ دینے آئے کیل راہول دوستو ان کے بعد ویراد کولی اور کیل راہول نے بھارتی وی لڑکھڑاتی پاری کو ایسے سمالا بھارتی ٹیم اس رنچیز میں واپس سے زندہ ہو گئی جہاں رنچیز ماسٹر ویراد کولی نے اپنی بلے بازی قدم دکھایا میدان دوستو طوفانی بلے بازی کی ویراد کولی نے اس مقابلے میں جہاں بھارتی ٹیم کافی زیادہ پریشانی میں تھی وہاں سے نکال کر بھارتی ٹیم کو بہترین اردشہ تک لگایا ویراد کولی نے دوستو ویراد کولی کا شاندار ساتھ دے رہے تھے کمال لا جواب راہول دوستو راہول جو کام کے لئے آئے تھے اس سے بھی بہتر انہوں نے کام کیا اور اس مقابلے میں انہوں نے بھی بہترین اردشہ تک لگایا دونوں ہی بلے بازوں کے بیچ میں دیڑھ سو رنوں کی سائیداری ہو گئی اور اس سے لئے آئے مقابلے سے پوری تریوں سے باہر ہو گئی دوستو ویراد کولی شاندار بلے بازی کر دے پچیاسی رنگ پر آ چکے تھے صرف تین تیس رنگ چاہیے تھے جیت کے لئے اسی گیندوں پر تب ہی ہیزل ووڈ کی اس گیند پر پل شوٹ لگانے کی چکر میں ویراد کولی سامنے کھڑے لامبو شینگ کے ہاتھوں میں مار بیٹے گیند ماتر پندرہ رنگ دور تھے اپنے شدق سے لیکن چھوک گئے لیکن ایک میچ ویننگ ناک پچیاسی رنوں کی پاری کھیل کر ویراد کولی آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد آئے میدان پر ہاردک پانڈیا اور کیل راہول ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے جو کی بہترین ناباک تھے جس کے لئے تھے بھارتی ٹیم نے شاندار چھے وکٹوں سے اس طوفانی مقابلے کو جیت لیا جیہاں دوستو کیل راہول اور ویراد کولی کی میچ ویننگ پارٹنرشپ نے اس مقابلے کا روح بدل دیا لیکن دوستو آپ ویراد کولی کی شاندار پلے پازی کو دس من سکتہ نمبر دیں گے میں کومنٹ بتائیں دوستو اگر آپ بیجرس پلیس بھوم رہے گئے ایک اچھا کھلاری مانتے ہیں دو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ دوہزار تیس کا پانچوہ مقابلہ شروع ہو چکا ہے بھارت بنام آسٹریلیا کے بیچ میں چیدم برم سٹیڈیم چند نئی کے میدان پر دوستو آسٹریلیا کے کپتان بیڈ کمنٹس وہ بھارت کے کپتان روی شرمہ آمدے سامنے آئے ٹاوز کے لیے لینڈ ٹاوز گیرا آسٹریلیا ایک اپتان بیڈ کمنٹس کی جولی میں جس گلتے آسٹریلیا نے پچھ کو مددے نظر رکھتے ہوئے پہلے بلے بازی کو چنا اب بلے بازی کی شروعات کرنے آئے میچل مارچ اور ڈیویڈ وارنر لیکن گیند بازی تھا ہمارے روی شرمانے جسپریت بھومرہ کو اور پہلے ہی اور کی آخری گیند پر میچل مارچ کو باہر جاتی بھی گیند رکھی بھومرہ نے بلے کا ایج لے کر ویراد کولی کے ہاتھوں میں جا کر گیری گیند جس گلتے شون نیرن پر میچل مارچ آؤٹ ہوئے چھے گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے جسپریت بھومرہ نے پہلے ہی اور میں پہلی سفلتہ دلا دی دوسروں سبی کو بتا دیں ان کے بعد میدان پر وارنر اور سمیت بلے بازی کر رہے دوسروں کے بعد میکسل اور سٹیون سمیت کے بیچ میں ایک اچھی سائیداری ہوئی دونے کے بیچ میں چوتہ رنوں کی سائیداری ہوئی لیند ابھی کلتی بھی آدف کی سامنے کی گیند کو ایج دے کر ڈیویڈ وارنر سیدھا کلتی بھی آدف کے ہاتھوں ہی کیچن بولڈ ہو گئے اس صحیح ایسے جس گلتے ڈیویڈ وارنر اکتالیس رن منا کر پاون کے نوکہ سلام نہ کرتے آؤٹ ہوئے دوسرے بکٹ گریہ آسٹلیا کی دوسروں کے بعد بھی سٹیون سمیت اچھے بلے بازی کر رہے تھے تب ہی جڈے جہاں گیند بازی کرنے آئے سٹیون سمیت کے سامنے چیانلیس رن پر نعبہ کھی رہے تھے سٹیون سمیت تب ہی سٹیون سمیت جڈے جہاں کی سندر آتھی گیند کو پڑھ نہیں پائے اور اس طریقے سے ہو گئے کلین بولڈ جس گلتے چیانلیس رن پر جڈے جہاں نے سٹیون سمیت کو بولڈ کر دیا 110 رن پر تیسری وگٹ گریہ آسٹلیا کی دوستوں کے بعد آلیکس کیری بھی اس گیند کو پڑھ نہیں پائے جڈے جہاں کے اس ہی اور کے اگلی گیند کو گیند پیٹس کے بیچوں بیچ لگ گئی ایمپیر نے آؤٹ دیا جس گلتے آدھے ہی شونیے رن پر آلیکس کیری جڈے جہاں کے ایک ہی اور کے دوسرے شکار بنے دوستوں اب سب ہی کو بتا دے ہوں کہ بعد بلے بازی کر رہے تھے لامبو شینگ جو کہ اچھے بلے بازی کر بھی رہے تھے 27 رن پر آ چکے تھے اگلا ہور لے کر آئے جڈے جہاں اور آتے ہی جڈے جہاں کی گیند کو اس طریقے سے سویپ کرنے کی چکر میں ایش دے بیٹے لامبو شینگ پیچھے کے ایل راول نے شاندار کیچ کو سماپ کیا 27 رن منہ کر اکتالیس کے نوہ سامنا کرتے لامبو شینگ بھی آؤٹ ہوئے جڈے جہاں نے تین بڑے وکیٹ نکال کر ایک سو تیس رن پر ہی پانچ بڑے وکیٹ گرا دیا آسٹلیا کے دوستو اس کے باوجود بھی آسٹلیا کی پریشانی رکھی نہیں میکسویل جو کی نئے بلے پاس آئے تھے یہ بھی کلدی پی آدف کے جال میں پھس گئے دوستو کلدی پی آدف کی گیند پر بڑا شاٹ لگانے کی چکر میں اس طریقے سے بولڈ ہو کر رہا ہے گئے گلین میکسویل جس گلدے پندران منہ کر میکسویل اس طریقے سے بولڈ ہوئے کلدی پی آدف کی آدو دوستو ان کے بعد میکسویل سٹارک اور پیٹ کمینز آئے بلے بازی کے لیے دوستو پیٹ کمینز نے آدھا ہی کچھ تابر توڑ شاٹس تو لگائے لے انہیں کی تابر توڑ بلے بازی زیادہ دیر شیلی نہیں بھمراکی اس گین پر بڑا شاٹ کھیل نئی چکر میں پیچھے گڑے شریعے سیئر کے ہاتھوں میں مار بیٹھے گین کچھ اس طریقے سے جس گلدے کپتان پیٹ کمینز پندرہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد ایڈم زیمپ آئے ایڈم زیمپ آئے بھی آدھا ہی کچھ آگرمک شاٹس لگانے کی چکر میں ہاردک پانڈیا کی اس گیند پر پیچھے گڑے ویراد کولی کو ہاتھ میں مار کیل پر دے بیٹھے چھے رن بنا کر زیمپ آؤٹ ہوئے ان کے بعد سٹارک نے انتم اچھی پاری کھیلی لیکن جب 28 رن پر تھے یہ بھی شاٹ بول پر شیرہ سیئر کو کیچھے بیٹھے آخری بھی کی ڈیم کی ہی تھی جس گلدہ 199 رن پر ہی آسٹریلیا کی ڈیم آل آؤٹ ہوئی جیہاں دوستو 199 رن پر آسٹریلیا کو بھارتی ڈیم نے آل آؤٹ کر دیا اور اب یہ مقابلہ جیتنے کے لیے بھارتی ڈیم کو 200 رن لگانے ہیں 300 گیندوں میں لیکن دوستو آپ بھارتی ڈیم کی گیند پازی یونٹ کو دوستو ایک اور بار سار جھاڑے جائی گیند پازی نے آسٹریلیا کے خلاف گھا تک موڑ موڑا دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں آئی سی سی کرکٹ منس کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے پانچویں مقابلے میں بھارت اور آسٹریلیا ہم نے سامنے آئی جس میں جب آسٹریلیا پہلے پہلے بازی کر رہی تھی سٹیون سمیت اور لامبوششنگ اچھی بلے بازی کر رہے تھے دوستو جب ہی جھر جھڑے جائی گیند پازی کرنے کے لیے اور آدھے ہی اپنی گھومتی بھی گیند سے اس طریقے سے بوڑ کر کر رکھ دیا سیڈ بلے باز سٹیون سمیت کو چھی آل اس رن پر جسے دیکھ کر ورات کولی کا ریاکشن کچھ ایسا تھا دوستو ان کے بعد آئے آدھے ہی آدھے ہی آدھے ہی ان کو بھی اگلی گیند ڈاٹ کر 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 اس طریقے سے الیل بی ڈی بلو آؤٹ کر آ دیا جھڑے جانے گیند پیٹس کے بیچو بیچ لگ گئی جو وکٹو کو بیچو بیچ سے چھیر رہی تھی جس کے حلتے ایلیکس کیری کو شنی رن پر سار جھڑے جانے آؤٹ کیا دو ویکٹ تو مل چکے تھے لیکن جب بگلا اور لے کر آئے سار جھڑے جا لامبوس چینگ کو گھومتی بھی گیند رکھی بلے کا ایج لیویٹی گیند اور پیٹھے تو تھے راہول جنہوں نے اس سیریل سے شاندار کیچ لپگ لی لامبوس چینگ کو بھی 27 رن پر جھڑے جانے آؤٹ کیا پورے میڈل آرڈرو کی آسٹیلیا کو تین ویکٹ لے کر دو ور میں دارہ شاہی کر دیا سار جھڑے جا گیند بازی نے دو سو جھڑے جانے اسے مقابلے میں شاندار دس ور دالے صرف 28 رن دی اور تین ویکٹ نکالے جس گلتے آسٹیلیا